السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بٹس فورٹسی وی یار آزم خان پاکستان کا پلیئر آپ کو بتا ہے کتنے میں بک ہے آپ نے فگر تو پڑھ لیے ٹائٹل میں یار تین کروڑ ترتالیس لاکھ روپے کا اور ڈالرز میں اگر ہم بات کرتے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر گیانا کی ٹیم نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے اور آزم خان بہت مہنگے پاکستانی اگر ہم پلیئرز میں بات کرتے ہیں ثابت ہوئے ہیں مطلب تین کروڑ ترتالیس لاکھ روپے بہت بڑی اماؤنٹ ہے آئی ایل ٹی نے بھی آزم کو لینا تھا بابر بھی اس میں تھے میں نے آپ کو بتایا دس لاکھ ڈالر تھے اور بہت بھی پلیئرز تھے لیکن ہوا یہ کہ پی سی بھی جو ہے اس میں انڈین لوگ انوالز تھے آگے سے وہ ہوگا بیسیکلی تو دبائی کے پرائیوٹ بزنس آنرز ہیں وہ کروا رہے تھے تو آگے ہمیں دیکھنے کو ملے گی لیک رکٹ میں یہ پلیئرز آپ کو نظر آئیں گے اب پاکستان میں آزم خان کی ٹیم میں آیا انگلینڈ میں اس نے ڈیبیو کیا پرفارم اتنا نہیں کر سکا اس کے بعد ہم نے دیکھا شارجہ کے گینس پہ بھی ریسنٹلی وہ اغوانستان ٹیم کے اگینس جب اس نے پرفارم کیا نہیں کر سکا وہ ٹھیک ہے ٹرنگ وکٹیں شارجہ میں کھلا دیا آپ نے بچے بچے سارے ڈال دیا ینگ ٹیم بھیج دی کوئی سینئر تھا نہیں وہ کیا ہوا ایڈٹ پریشر آیا ایک دو تیسرے میچ میں کیا ہوا وہ باہر ہو گیا پھر وارڈنگ شیمنگ ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ موٹا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں موٹا ہے یہ تو نہیں چلے گا کچھ کہتے ہیں نہیں پتلا ہو ٹھیک ہے اب بات اتنی سی ہے آپ کو اس سے ہم کس چیز کی کمی ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا کمی ہے آپ کو میڈل آرڈر کی کمی ہے پاکستان ٹیم میں افتخار ہے چاچو کتنی ہوا رہا ہے افتخار چاچو کی فٹنس ہے ہر چیز ہے فٹنس ایمپورٹنٹ ہے آزم کو بھی یہ بات سمجھیں چاہیے فٹنس کے بغیر آپ انہوں نے اب محنت کر رہے ہیں وہ فٹنس کریں کیپنگ ایمبروف کریں آپ کو چھپا نہیں سکتے ٹیم میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیپنگ نہیں کر رہے تو آپ کو فیلڈنگ پر بہت سے لوگ کرتے ہیں یوٹیوبرز میں نے دیکھا ہے جہے جہے کیپنگ نہ کریں بیٹنگ کر لے اللہ کے بندوں رننگ بیٹوین دا ویگٹ کرنی ہے انجریز ہوں گی بڑے بونز ہے بڑے اس کا ویٹ ہے انجریز ہوں گی تو وہ اٹس نہیں پائے گا دوبارہ یہ کوئٹا کے جو کوچیز ہیں انہوں نے اس پر ایک انٹرویو دیا تھا آپ نے شاید وہ بھی دیکھا ہو تو بات اتنی سی ہے ہمیں میڈل آرڈر کی ضرورت ہے عمر اکمل کے بعد اگر کوئی پلیئر ہمیں نظر آتا ہے جو اس طرح چھکے مطلب 42 بالز کے اوپر 92 جو اس نے کیا اگینس کوئٹا جو حسنان کو یہ چھکا مارا وہ چھکا آپ کو لگتا ہے کہ 500 کی سپیڈ والے بالر کو کوئی مار سکتا ہے بے شکلی کرکٹ ہے تو آزم خان کی ہمیں جو ایبیلیٹی ہے نا اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے دنیا اس کو کر رہی ہے اور دیکھو بابر سلو کھیلتا ہے جی 128-130 کے سٹرائکٹ آپ اس سے خوش نہیں ہو کہتے ہو تیز کھیلے ٹھیک ہے ٹیکنکلی ساؤنڈز اب جب آزم خان آتا ہے وہ بھی اچھا پلیئر ہے اور ایسا نہیں ہے اسٹینڈیزو کی طرح مطلب مو ٹھا کے آپ شاٹیں مارو سپین کو بڑا اچھا کھیلتا ہے کراچی کا لونڈا ہے باقی بات اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے میڈل آرڈر کے اس کو بھئی بتاؤ تمہارا یہ رول ہمیں ضرورت ہے تم اپنے آپ کو یہاں پہ نانس کرو امپروومنٹ کرو تمہیں ٹیم میں لیں گے بجائے گے آپ کو بھئی نہیں یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے اس کی عمر نکل جائے گی اور چار پانچ سال چیز سال اس کے بعد چھنکنے بجانا سارے بیٹھ کے پھر کہنا ہے یار وہ تو بہت اچھا تھا عمر تو کیریئر خراب جب آپ کے بعد ٹائم ہوتا ہے آپ لوگ نہیں دیکھتے ہو اس لئے میں کہتا ہوں کرکٹ کو آپ دیکھیں بابر آزم اس طرح کے پلیئر جب مل کے گچھا بنتا ہے تو ٹیم تاب آتی ہے ہیٹر نیچے سے ہمیں چاہیے اوپر سے ہمیں میں ٹی ٹونٹی کی بات کر رہا ہوں اوڈی ایس کی بھی میں نہیں بات کر رہا تو یہ آپ لوگوں کو سمجھیں کی ضرورت ہے فضول کی لاندان کرتے ہیں دوسروں پہ تو اس کو خود سمجھنے چاہیے اپنی فٹنس کو بہتر کریں پاکستان ٹیم کو کنسیڈر کرنا چاہیے ٹی ٹونٹیز میں سپیشلی